اسلام علیکم میں ہوں فیاض انساری اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی فائی ٹیک اردو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے اپنے کوئی بھی پی ڈی ایف فائل میکرو سوفٹ ورڈ میں اوپن کر کے ایڈٹ کر سکتے ہیں میکرو سوفٹ ورڈ تقریبا ہر کسی کے کمپیوٹر میں ہوتا ہے تو آپ کے پاس کوئی ایسا پی ڈی ایف ڈاکومنٹ ہے جس پہ آپ ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو میکرو سوفٹ ورڈ میں اوپن کر کے اور اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں چلیے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیسے یہ کام کرے یہ میکرو سوفٹ ورڈ ہے اس میں آپ دو طریقے سے کوئی بھی پی ڈی ایف ڈاکومنٹ کھول سکتے ہیں سمپلی آپ اوپن پہ جا کے براوز کر کے اور جہاں آپ کا ڈاکومنٹ موجود ہے آپ وہاں پہ جائیں گے اور وہاں سے آپ اس کو براوز کر سکتے ہیں اوپن کر سکتے ہیں یہ میرے پاس کچھ پی ڈی ایف فائل ہیں آپ دیکھ رہے ہیں میں کسی بھی PDF فائل کو کلک کروں گا اور اس کو اوپن کروں گا جیسے ہی میں اس کو اوپن کرتا ہوں تو میرے پاس ایک میسیج آئے گا جس میں وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ PDF ایڈیٹیبل ورڈ میں کنورٹ ہو رہی ہے اور اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا اور ہو سکتا ہے کہ ریزلٹ ویسا نہ ہو جیسا کہ آپ کا PDF اوریجنل ریزلٹ ہوتا ہے تو ہم اوکے پر کلک کریں گے تو یہ ہمارے PDF کو یہاں دیکھ رہا ہے ورڈ ڈاکومنٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ PDF اب ہی ورڈ ڈاکومنٹ میں اوپن ہو گئی ہے اب ہم یہ والی فائل جو PDF میں ہمارے پاس دی ہے اس کو کھول کے دیکھتے ہیں یہ PDF فائل تھی ہے میں اس کو PDF میں اوپن کرتا ہوں PDF ریڈر میں دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی SIM کنورٹ ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ PDF فائل ہے اور یہ ورڈ ڈاکومنٹ ہے اور تقریباً کچھ فارمیٹ چینج ہوئی ہے وہ آپ اجسٹ کر سکتے ہیں لیکن اس سے آپ کا وقت بچے گا آپ اپنی PDF فائل کو ورڈ میں کنورٹ کریں گے آپ اس میں اپنا ڈاکومنٹس ایڈٹ کر سکتے ہیں ہر قسم کے ٹول جو ورڈ میں موجود ہوتے ہیں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اپنی PDF کو ورڈ ڈاکومنٹ میں کنورٹ کر کے آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں بہ آسانی اور جب آپ نے اپنا کام ختم کر لیا آپ کیا کریں گے اس کو دوبارہ سے سیو کریں گے اگر آپ صرف سیو کریں گے تو یہ ورڈ ڈاکومنٹ کے طور پر ہی سیو ہوگی لیکن اگر آپ اس کو دوبارہ سے پی ڈی ایف کے طور پر سیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے فائل پر کلک کر کے سیو ایس پر کلک کریں گے آپ براؤز کریں گے جہاں آپ نے اپنی ڈاکومنٹ کو سیو کرنا ہے تو یہاں سے آپ پی ڈی ایف کو سلیکٹ کریں گے جیسے آپ نے پی ڈی ایف پر سلیکٹ کیا آپ نیم چینج کریں گے پہلے اسی نام سے ماری پی ڈی ایف فائل چاہیں تو اسی کو اووریٹ بھی کر سکتے ہیں یا آپ نام چینج بھی کر سکتے ہیں فار ایس ایسے کچھ بھی کر سکتے ہیں میں نے اس کو سیو کر دیا تو سیو ہونے کے بعد جیسے ہی یہ دوبارہ اوپن ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری ورڈ ڈاکومنٹ یہ پی ڈی ایف میں دوبارہ سے کنورٹ ہو چکی ہے تو یہ بہت ہی آسان طریقہ تھا آپ نے دیکھا آپ کسی بھی پی ڈی ایف کو ورڈ میں کنورٹ کرنے کے بعد اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں اور دوبارہ سے پھر پی ڈی ایف میں کنورٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی میکسورف ورڈ 2013 کے بعد جتنے بھی ورین ہے آپ اس میں یہ کام کر سکتے ہیں 2013 سے نیچے والے ورین میں یہ اوپشن نہیں ہے لیکن اس کے بعد جتنے بھی ورین آئے اس میں یہ اوپشن اویلیبل ہے امید ہے آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا آپ کی ذہن میں کوئی بھی سوال ہے آپ کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو وہاں پر جواب دوں گا اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی ایسا آئیڈیا ہے تو آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں اپنا خیال رکھئے انشاءاللہ پھر دوسری ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ